موسیقی اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو زور کا جوڑ میرب زیرشان کی طرف سے ایک بار پھر آپ کو خوش رام دید ناظرین آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے میچز جاری ہیں ایک دن میں دو تو میچز ہوتے ہیں اب دو نہیں تین تین میچز کل شروع ہوں گے یعنی کل تین میچز ہوں گے آج دوسرا میچ جاری ہے سری لنکا اور ساؤتھ ایفریکا آمنے سامنے ہیں سری لنکا نے بہت بڑا نہیں مطلب چھوٹا سا ایک جو ہے وہ ٹارگٹ دیا جو سیونٹی 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 رنز کا تھا بہت کوششوں کے باوجود بڑے بلے گھما 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 رہے لیکن سکور نہ کر پائے صرف انیس اوور سپر انہوں نے جو ہے وہ سیونٹی 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 دیا اور اپنی دس وکٹ بھی گوا دیں دوسری جانب اب کھیل رہی ہے ساؤتھ ایفریکا باتنگ کر رہی ہے اور سلنکا نے فیصلہ بھی خود کیا باتنگ کرنے کا لیکن ہے کہ کوئی بات نہیں ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا جو پچھ تھی وہ اس فیصلے کے لحاظ سے یہ فیصلہ پچھ کے لحاظ سے فیصلہ ٹھیک تھا یا نہیں تھا اگر بات کی جائے بھی ساؤت ایفریکہ کی تو ساؤت ایفریکہ کوششوں میں جاری ہے 27 کا سکور بنا چکے ہیں اور دو وکٹس گوا چکے ہیں کپتان بھی باہر ہو گئے ہیں سکون سے باہر بیٹھ کے اب سارا میچ دیکھیں گے دیکھنا یہ ہے کہ میچ کس کی طرف جاتا ہے اس ٹورنمنٹ میں ہر ٹیم کچھ نیای کر کے دکھا رہی ہے مطلب اگر کل کی بات کی جائے تو ویسٹ انڈیز اور پین جی کا میچ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا تو ناظرین میں نے سوچا کہ ہم اتنی دور سے بات کرتے ہیں تو ذرا تھوڑی محنت کر کے ترلہ محنت کر کے یہاں بلالتے ہیں تو ناظرین آپ کی فاقتہ میرے ساتھ یہاں موجود ہے بقائدہ طور پر خود بھی فاقتہ لگ رہا ہے قادر خواجہ السلام علیکم وعلیکم اسلام میرے دوسری جانب ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں آپ کے فیورٹ آپ جن کا بے سبری سے انتظار کرتے ہیں بہت سارے سٹیٹس پر بات کرتے ہیں بہت بہترین انیلیسز دیتے ہیں کھلاڑیوں کی جتنی ڈیٹیلز کھلاڑیوں کو خود نہیں پتا ان کو بتا ہے ناظرین عمر ظاہر السلام علیکم عمر کیسے ہیں علیکم السلام بہت شکریہ سب سے بہلے تو عمر آپ سے جانا چاہوں گی میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کل کا میچ ہوا ویسٹ انڈیز اور پین جی کا میچ ہوا بہت بہترین میچ تھا اس ٹورنامنٹ میں ڈیفرنٹ میچز ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں تو عمر آپ سے جانا چاہوں گی کہ اگر بات کی جائے ابھی سری لنکا اور ساؤت ایفریکا کی پچھ کے حوالے سے یہ فیصلہ ٹھیک تھا کیونکہ اسی گراؤن پر آگے پاکستان اور انڈیا کا بھی میچ ہونا ہے دیکھیں یہ بڑا انٹریسٹنگ گراؤنڈ ہے بڑا انٹریسٹنگ کنڈیشنز ہے اور سلو سائٹ پہ زیادہ یہ اور ابھی تک جو پہلی نکس دیکھی اس پہ یہ دیکھا کہ سپاؤنجی باؤنس جو ہے وہ ہو رہی ہے اور باؤنس بیریے بلز جو ہے وہ اگزیسٹ کر رہی ہے اور جس کی وجہ سے بیٹرز کو دکت ہو رہی ہے کھیلتے ہوئے اور آپ دیکھ لیں کہ جس کی وجہ سے آپ انڈریک نورکیا کو آپ دیکھ لیں چار وکٹے انہوں نے لیا ہے اور جس طرح وہ جو نیو کمرتے بیٹمن وہ انہوں نے ای پیل میں کھیل رہے ہیں سنرائزر ہیدر آباد سے وہ آئے اور دو سال انہوں نے ساؤت افریقہ میں ٹکا کے لگایا ہے اور وہ فروٹ ان کو ملا اس کا کہ انہوں نے پہلے ساؤت افریقن بولر بین گے کہ وہ جو ہے انہوں نے پہلی بول پہ وکڑ لیا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کب میں تو آپ یہ دیکھیں کہ جو وکٹ ہے نا وہ یہی سجیسٹ کر رہی ہے کہ اس میں اپنے ریزیلینس دکھانی ہے ٹکا کے کھیلنا ہے اور گیپ جو ہے آپ کو فائنڈ کرنے ہوگے اور یہ اگر دیکھا جائے نا جو کنڈیشن دیکھی ہے یہ مجھے لگتا ہے پاکستان کے لیے خوش خبری ہے یہاں پہ کیونکہ پاکستان نے جو ہے لو جن کو انڈیا کے خلاف اسی گراؤنڈ میں کھیلنا ہے تو بابر آزم اور محمد رزوان کا ہونا ہے بڑا آپ کے ٹنٹ ہوگا یہاں پہ کیونکہ ان کے لیے میرا خیال ہے آئیڈل کنڈیشن ہے کیونکہ جس طرح وہ کھیلتے ہیں ٹیمپرامنٹ کے ساتھ گیپ فائنڈ کرتے ہیں سنگل ڈبل کرتے ہیں تو ٹیسٹ ضرور ہوگا سکلز کا پیشنس کا لیکن مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ پھر ہمارے پاس بولرز بھی بڑے زبردست ہیں محمد آمیر کے لیے بڑی زبردست یہ پچھ ثابت ہو سکتی ہے ہاری صرف کاری صرف کے لیے اچھی ثابت ہو سکتی ہے تو اوورال بہت تھرل ہو سکتے یہاں پہ اور اس پچھ میں سروایف کرنے کے لیے کنڈیشن کو سروایف کرنے کے لیے اپنے جو سکلز ہیں جو اپنی پاور ہٹنگ آبیلیٹیز ہیں اس کو میرے حساب سے جو پلیئرز کو چینج کرنا پڑے گا فرنچائز کرکٹ سے زرہ باہر آنا پڑے گا اور یہ ٹیسٹ ہو گئے آپ کے سکلز تو یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے اٹھا کے ہی کھیلنا ہے ہاری بول پر بلکل صحیح ہے ناظرین نیسی کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے قادر صاحب اور عمر صاحب کی جان حافظ عمران حافظ صاحب السلام علیکم کیسے آپ مرک صاحب میرے بہت شکریہ آپ کا یقین کریں آپ کے بغیر دونوں کا دل نہیں کر رہا تھا مجھے اس وقت سے اشارے کر رہے تھا کہ حافظ صاحب کو لے کر آئیں بہت شکریہ میرے بہت شکریہ حافظ صاحب کے بغیر دل نہیں لگتا اس پروگرام کی جان ہے حافظ صاحب حافظ صاحب حافظ صاحب سے بھی پھر دوبارہ ایک دفعہ کروانا ہے کہ اس ٹیم کو سپورٹ کریں حافظ صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ آبی صاحب ہمارے ساتھ ہی رہی ہے میں بھی قادری صاحب سے مخاطب ہونا چاہوں گی قادری صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ابھی جس طرح سے match جاری ہے یعنی اتنا تھوڑا سا ایک سکور جو ہے وہ ساؤت آفرکا نے روک لیا کیا کہیں گے یہ سوالے سے دیکھیں میرب اس ورلڈ کپ میں بڑے افسرڈ بھی ہوں گے اور جو لوگ سمجھتے تھے کہ نیو یورک میں ان کے لئے ہاتھ سور پر یہ پیغام ہے اور ان تیموں کے لئے ان کی آنکھیں کھولنے کے لئے یہ بظاہر ایک میسیج ہے کہ جس طرح کے میچز ہو رہے ہیں کوئی ایک میچ ہوتا ہے جس پر بڑا ٹوٹل ہو جاتا ہے کوئی جو ہے وہ چیز ہو جاتا ہے کوئی اب جو ہے وہ میچ آپ دیکھ لیں کہ دو بڑی ٹیمیں آئی ہیں سری لنکا اور ساؤت افریقہ تو ان کی جو بالنگ ہے اور ان کی بیٹنگ ہے اس کا امتحان ہے اب آپ سری لنکا کے بیٹرز جو ہیں وہ اتنے برے بھی نہیں ہیں کہ وہ انڈر ہنڈر آؤٹ ہو جائیں لیکن جو ناکیا نے بالنگ کی ہے کیشم مہاراج نے بالنگ کی ہے ربادہ نے بالنگ کی ہے ان کے بالنگ کے حساب سے آپ ان کی لائن لیند اور ان کی فیلڈ پلیسمنٹ جو دیکھیں گے تو اس حساب سے انہوں نے بالنگ کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی کپتانی کی ہے مارکرم نے اور آپ یہ دیکھیں کہ دوسری سائٹ پر جب آئے ہیں ساؤت افریقہ کے رنس چیز کرنے کے لئے ان کو بھی مشکلات کا سامنے ہے حالان کہ ٹوٹل یہ آسانی بہ آسان نہیں ہو سکتا ہے تقریباً آپ یہ دیکھیں کہ پاور پلے کا میرے خیال میں سکور ہے اور اس کو میکسیمم انڈر ٹین اوورز میں اس کو اچیف کر سکتے ہیں لیکن جو بات ہے پچز کی خاص طور پر اب یہ نیا ایکسپیرینس ہے ہر ٹیم کے لئے نیا ایکسپیرینس ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں اس پیچ پر جو ہے وہ ڈھائی سو بنے گا اس پیچ پر ڈیڑھ سو بنے گا اس پیچ پر جو ہے وہ ڈیفینڈیبل سکور ہو گئے 150 تو اس لئے پاکستان انڈیا اور پاکستان یو ایس ہے یہ جو دو میچز ہیں ان میں پاکستان کو ضرور ان پیچز کی کنڈیشن کے حوالے سے پتہ لگ جائے گا ٹیلیس میں جو میچ ہے اس کی ایدہ کنڈیشن ہوگی نیو یورک میں اب آپ دیکھیں تو نیو یورک کی کنڈیشن یہ ہے کہ اس میں اب لو سکورنگ میچ یہ سمجھا جائے گا کہ وہ ڈیفینڈیبل ہے آپ 150, 170 تک کریں گے سکور پھر اس کے بعد آپ کو یہ ایک ریت قائم ہو جائے گی اس میں اس کی ازمشن ہو جائے گی دیوم کیا جا سکے گا اس پیچ کے حوالے سے کہ اس پیچ میں 150, 160, 170 جو سکور ہے وہ پار سکور ہے اس کو اچیو کرنا مشکل ہوگا دوسری ٹیم کے لئے اس لئے آپ دیکھیں سرلنکا نے بھی ہو سکتا ہے اسی وجہ سے یہی سوچ کے کہا ہو کہ 140, 150 پلس ہم ٹارگٹ دیتے ہیں اس پیچ پہ کنڈیشن دیکھتے ہوئے اور ہم اس پر ساؤتھ افریقہ وہ کابو کر لیں گے ٹاس جو ہے وہ سرلنکا جیتا انفورچنیٹلی ان کے حق میں نہیں گیا 77 میرے حساب سے بدترین اس وقت جو ہے وہ ٹارگٹ سکی ہے سرلنکا نے لیکن اب جو آئندہ آنے والے میچز ہوں گے وہ لوگ ان کے جو سٹیٹس دیکھنے والے ہیں ان کے جو انیلسٹ ہیں وہ ان کو ریپورٹس بنا کر دیں گے ان پیچز کے حوالے سے کہ یہ اتنے نمبر والی پیچ اس نے اتنا کیا اس پیچ کا یہ جو ہے وہ آؤٹکم نظر آیا اس لئے اب جو ہے وہ بہتر ہوتا جائے گا پاکستان کے لئے حاصل پر بہتری یہ ہے کہ پاکستان کو بعد میں میچز ملیں نیو یارک کے میچز جو ہیں ہو چکے ہوں گے اس ٹائن تک نو تک تو اس سے پہلے پاکستان کو کافی حد تک سیکھنے کا بھی موقع ملے گا پریکٹس بھی کر رہے ہیں پاکستانی لڑکے بارش ہو چکی ہے ڈیلس میں انفرشنیٹی اس کی بیت سے جو ہے وہ نہیں سکا فیزیکل ٹریننگ آج کی ہے تو پاکستانی لڑکوں کے لئے خاص طور پر یہ اس کو دیکھنا اور خاص طور پر گیری کرسٹن جو وہاں پر موجود ہیں پاکستان ٹیم کے ساتھ ازر محمود موجود ہیں لینا چاہیے کیونکہ ہماری جو متعدد لڑکوں کے ساتھ بھی بات ہوئی خلاڑیوں کے ساتھ بھی بات ہوئی اور متعدد جو ٹیم مینجمنٹ کے سٹاف جو پہلے بھی کام کر چکے پاکستان ٹیم کے ساتھ ان کے ساتھ بھی یہ بات ہوتی رہی ہے تو وہ صرف اور صرف ایک ہی رونہ روتے رہے ہیں کہ ہمارے پاس گیم پلان نہیں ہے تو گیم پلان کب آئے گا یہی سوال ہے تمام تر ٹیم مینجمنٹ سے اور کپتان کے پاس بھی کہ آپ لوگ انٹرنیشنل سیریز ہارتے ہو اوکے آپ لوگ سیکھتے ہو ٹھیک ہے اس سے ہار کے بھی سیکھنا نہیں ہے تو پھر آپ نے کب سیکھنا ہے اور گیم پلان آپ نے کب بنا ہے آپ نے نہ عبرار کو ٹیسٹ کیا سیریز میں اور اگر آپ شداب کو ڈراب کر کے عبرار کو چیک کریں گے عبرار کی پرفارمنس نہیں آتی پریشر والے میچ میں پھر لوگوں کا جو تیر ہیں وہ عبرار کی طرف چلنے شروع ہو جائیں گے ایک گیم پلان ہونا چاہیے اگر آپ کو سائم ایوب کو موقع دینا تھا تو پھر آپ اوپننگ جوڑی تبدیل نہ کرتے آپ کو چاہیے تھا کہ پھر سائم کے ساتھ جاتے پھر آپ جو ہے وہ نیچے آتے ون ڈاؤن پوزیشن پر آپ نے اچانک ورلڈ کپ سے جانے سے ایک دن پہلے آپ نے جو ہے وہ انگلنڈ کے خلاف خود اوپننگ لے آئے پرانی والا پیر اور پھر اس کے بعد سارا جو ٹیم کمینیشن تھا وہ چینز کر دیا اماد وسیم انفورچنیٹلی ان کو ریبز کی پرابلم تھے اب وہ بہتر ہیں اور بہتر محسوس کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ وہ چھے کو پاکستان کے لیے اویلیبل ہوں گے تو اس لیے اماد وسیم کی جو شمولیت ہے وہ بہترین ہے آپ کے پاس جو فاس بولر ہے ان کے لیے یہ بہترین موقع ہے آپ دیکھیں نورکیا نے جینسن نے اور ربادہ نے ایک اچھی لائن پہ باولنگ کی ہے ان کو باولنگ انہوں نے بھی وکٹے ملی ہیں ان کو اور اس کے ساتھ سارا رنس کنسیر نہیں کیے تو آپ یہ دیکھیں کنسیر وہ جو دوسری سائیڈ پہ جو بیٹنگ ہے انڈیا کی وہ ٹاپ نمبر ون اس وقت ٹی ٹونٹی کی بیٹنگ ہے اور آپ کو یہ چاہیے کہ آپ یو ایسے کو بھی آپ انڈیا سمجھ کے کھیلیں آپ نے ایزی کسی ٹیم کو نہیں لینا آپ نے زمباویے کو دوہزار بائس میں ایزی لیا تھا آپ انفورچنیٹلی وہ میچ ہار گئے تھے اور اس کے بعد جو آپ پہ تنقید ہوئی تھی اس کے بعد وہ اللہ کا شکر ہے کہ نیدر لینڈ ساؤتھ افریقہ کو ہرایا اور ہم آگے تک گئے ورنہ یہ والا جو سسٹم ہے کہ دعاوں پہ چلنے والا دیکھیں آپ لوگ پیسے لیتے ہیں آپ لوگ ڈالرز لیتے ہیں میچ فیس لیتے ہیں آپ لوگ جو ہے وہ کافی حد تک پیسے اس لیے کماتے ہیں کہ آپ کا یہ پروفیشن ہے ہمارا یہ پروفیشن ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ خبریں دیتے ہیں بولتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں اگر ہم لوگ یہ نہیں کریں گے ایمانداری کے ساتھ تو اللہ تعالی ہمیں بھی جو ہے وہ پھر اسی طرح سائیڈ لائن کرتا جائے گا جس طرح باقی کرکٹرز ہوئے ہیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے جو کرکٹرز ہیں وہ گراؤنڈ میں جب جائیں تو وہ پوری سنسیریٹی کے ساتھ مقلس ہو کر اور ایک ہو کر جائیں حاصل طور پر یہ میں ورڈ بول رہا ہوں ایک ہو کر جائیں دلوں میں قدورتیں جب لے کے اور آپ لڑائیاں لے کر اور آپ جو ہے وہ بغض لے کر جائیں گے تو گراؤنڈ میں ریزلٹ ہی اچھی آئیں گے بلکل صحیح بلکل صحیح قادر آپ نے بہت ڈیٹیل میں بڑی درست بات کی ہے میں بلکل آپ کی سمام باتوں سے اگری کرتے ہوں حافظ صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں بلکل حافظ صاحب آپ سے جانا چاہوں گی جیسے باپ دیکھیں کہ سکور ڈیفینیٹلی ایک چیز بازی ہے کہ ساؤت آفریکا اچھی ٹیم ہے بہت اچھا کھیلتے ہیں لنکا بھی کئی نا بہت اچھے فلیئرز ہیں لیکن ان کا مقابلہ دیکھتے ہوئے جو آج سکور بنا صرف سیونٹی سیون کا اور ابھی میرے خیال سے نائنٹھ اوور سٹارٹ ہونے کو ویرسی کے ساتھ جو سکور ہے وہ تقریباً فورٹی تک ہونے والا ہے تو آپ دیکھیں کہ کتنی آسانی سے مات جو ہے وہ ون سائیڈیڈ ہو گیا ہے کیا ریمارکت تھا آپ کے اس بارے میں بہت اچھی ساؤت آفریکا نے اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ اپنی پیس کے اوپر انہوں نے انہیسار کیا ان کے جو پیس اٹھیک تھا انہوں نے بڑے اچھے ایریاز کو ہٹ کیا پھر وہ کوئی ایک سو پینتیس ٹاریس والے نہیں ہیں وہ سلسل کے ساتھ پٹی پائی پرس کال کرتے ہیں اور جنوین پیس ہوتی ہے یہ نائنٹی مائلز کے پاس جب جاتی ہے تو یہ اصل میں بلے بازوں کے لیے مشکلات پیدا کرتی ہے جو بکتے انہیں ملی ہیں پوکے پچ اب زیادہ مشکل کھیل رہا ہے اگر آپ دیکھیں تو جو جو بال ہے وہ اگر انہیون ہو رہا ہے تو وہ سرلنکا کی بالنگ کی ٹائم پہ ہو رہا ہے ساؤت افریقا کی بیٹنگ کے ٹائم ہو رہا ہے جب کھیل رہا تھا بیٹنگ سرلنکا کر رہا تھا اس وقت انہیون باؤنس ان کو مل رہا تھا لیکن وہ پچ پہ باؤنس تھا سٹیم مومنٹ بھی ہو رہی تھی شروع میں اس وجہ سے بڑے سٹے ایریا اس کو ہچ کیا ان کی ساؤت افریقا کی باؤنس نے اور اس کا فائدہ اٹھایا انہوں نے جو پچ میں مومنٹ کی پچ میں جو مدد تھی ان کے پاس باؤنس نے ایون کہتے ہیں مہراج نے بھی اچھکے باؤنس کیے کچھ غلط ٹاٹس بھی کلیاں سے لنکرن بیٹنس نے جس وجہ سے ان کو اس کا نقصان ہوا ہے لیکن بہرحال جو ابتدائی طور پر جو ابتدائی اوبر سٹیس سرکل میں ہے اور اس کے بعد بھی جو اور ساؤت افریقا کی فارس پولنس کی انہوں نے بالکل آؤٹ کلاس کیا سرلنکا کو اور جو مدد ان کے لیے موجود تھی اور یہ دیکھیں جب آپ سہب سو رنس بھی نہ کر پائیں ٹی ٹوئنٹی میچ میں کوئی بھی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بلکل صحیح بات حافظ صحیح بات سو رنس کے فارس پولنس کو جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے ایریات کو اپنی پیس کو بنیکسے طریقے سے اوٹلائز کیا اور میچ کو آسان بنایا اپنی تیم کے لیے وہ بہت آسانی سے رنس اس کے جواب میں ساؤت افریقا کو بھی نہیں ملے ہیں ان کو بھی سکر کا سامنا مشکلات کا سامنا ان کے لئے بھی ہے وہ بھی کچھ اتانی سے جیتے نہیں ہمیں انہوں نے بھی اتنی کوئی اتانی سے نہیں کیا اس کے جواب بلکل صحیح بات ہے حافظ صاحب اسی کے ساتھ ساتھ کاری صاحب عمر صاحب ہمیں جو ہے وہ جوائن کیا ہے خیزر نے USA میں موجود ہے خیزر السلام علیکم کیسے آپ خیزر آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں جی جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی جی بالکل آ رہی ہے خیزر آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ہمارے کھلاڑی جو ہیں وہ بریانی دھمبہ کڑائی ان چیزوں کے بغیر تو رہی نہیں سکتے ہیں تو USA میں اویلیبل ہے سب کچھ جی بلکل USA پہ اگر کوئی کسی بھی قسم کا دیسی پوٹ حلال پوٹ کھانا چاہے خاص طور پر ڈیہلیس میں بڑے زبردست پاکستانی اور انڈیا ریسٹورنٹ ہیں جہاں پر حلال پوٹ دستیاب ہے اور ہم نے خود بھی خود بھی یہاں پر کچھ نہ کچھ ٹیسٹ کیا ہے تو کچھ ریسٹورنٹ تو ہیتے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں کراچی جیتی جو ہے وہ کڑائی کا مدھا بھی مل رہا ہے تو بلکل یہاں پر جو پاکستانی کرکٹرز ہیں ان کے لیے جو پاکستانی کمیونٹی کے لوگ ہیں جو محبت کرتے پاکستان کرکٹیم سے وہ بھی سپیشل کچھ کھانے لے کر آ رہے ہیں اور جو ٹیم ہے جو ٹیم کی جو میٹنگ کے بعد جو کھانے ہوتے ہیں ہوتیل میں تو ہوتے ہی ہیں مگر پلیئرز جا رہے ہیں مختلی جگہوں پر کھانے بھی ٹرائے کر رہے ہیں وہ پاکستانی کمیونٹی کے جو لوگ ہیں جو مختلف ریسٹورنٹ سے ان کرتے ہیں بہت اور توفہ اپنے اپنے جو پوٹ آئٹم ہیں وہ ان کے لیے لے کر آ رہے ہیں تو یہاں پر سب کچھ دختیاب ہے اگر وہ چاہیں اور مسنگ ہے تو کراچی کی چائے مسنگ ہے جو کہ ہر کوئی کہہ رہا ہوتا ہے وہ تو ابرار بنا دیں گے ان کو جی بلکل ابرار خود آفر کر رہے ہیں کام جب ٹریکس سیکشن کے بعد کڑے ہوئے تھے تو ابرار نے خود آفر کی دی کہ آپ چائے پینگے کیا بات ہے کیا بات ہے ویسے جتنا انہیں انتظار کرا دی ہے ان کی چائے مجھے لگتا ہے اور بہتر ہو گئی ہوگی اب جی بلکل چائے تھنڈی ہو گئی ہوگی کیونکہ جس طرح سے کل ہم نے یہی ڈسکس کر رہے ہیں کہ شاید پاکستان کرکٹ ٹیم کا پیچھا جو ہے وہ بادل کرتے چلے آ رہے ہیں اور کل بھی جب پاکستان کرکٹ ٹیم پہنچی گراؤنڈ میں پہلے پریکٹس سیکشن کے لیے تو بورن ہی جو ہے ہم نے دیکھا کہ کالی گھٹاؤں کا راج تاب گندہ باندھی شروع ہوئی اور اس کے بعد بہت تیز ہم آئے چلنا شروع ہوئی اتنی تیز ہم آئے کہ وہ سیکیورٹی اطراف نے نہ صرف ٹیم میمبر بلکہ جو میڈیا وہاں پہ کھڑا ہوا تھا ان سے بولا کہ آپ سائیڈ میں ہو جائیں کیونکہ یہ جو اسٹیڈیم ہے یہ فوری طور پہ تیار کیا گیا ہے تو ہواوں سے کہیں نکتان نہ ہو جائے اس کے بعد تیز بارش ہوئی کہ تفانی بارش کی وہ کنڈیشن استیار کر گئی جس کے بعد پاکستان ٹیم کا جو ٹریننگ زیشن تین گھنٹے تک ہونا تھا تقریباً ایک گھنٹہ بیس منٹ جاری رہنے کے بعد ہتم ہو گیا وارم اپ ہوئے ہی تھے کھلاڑی کے بارش نے انٹری دیتی تو کچھ پہ ٹیم کے جو پلیئرز وہاں سے گزر رہے تھے آپ پر تکو کرتے ہوئے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہماری قسمت پر لگ رہا جاتا ہے کہ بارش لگی ہوئی ہے اور یہ پہلا میچ ہے پاکستان کا جو USA سے ہونا ہے یہ بہت اہم میچ ہے USA کو یہ تو کہا جا رہا ہے کہ شاید پاکستان ٹیم USA کو شکر دے دیں مگر ان کو اس اپروچ کے ساتھ اترنا ہوگا کہ نہ صرف شکر دینی ہے بلکہ اتنے مارجن اور رن ریٹ کے ساتھ شکر دینی ہے کہ ہم اپنا رن ریٹ پہلے میچ میں ہی اتنا سٹرانگ کر کے اگلے میچ میں اتریں کہ ہمیں آگے کوئی پریشانی نہ ہو ورنہ تو پچھلے دو سے تین ٹورنمنٹ اگر ہم پیچھے چلے جائیں بڑے ٹورنمنٹ میں تو ہمارے طرح ہوتا کچھ یہ ہی ہے کہ ہم بائے قوائنٹس تو اگلے مرحلے کے لئے کالیفائے کر جاتے ہیں مگر بائے رن ریٹ ہم سے آگے کوئی نہ کوئی ٹیم ہوتی ہے اگزاکٹل اگزاکٹل پیچھے رہ جاتے ہیں ہزر ایک اور بات آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ٹریننگ سیشن کے دوران ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی کہ بابر آزم نے بہتی سخت الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے آزم خان کو پکارا اور انہیں کہا کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ اور ایسے ان کی کہہ لیں کہ آپ ایک طرح سے مزاک اڑانے کی کوشش کی تو کیا ماجرہ تھا یہ نہیں جی میں اس دوران میں موجود تھا اور یہ میرا خیال ہے کہ پھر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ٹریننگ سیشن میں میڈیا ایتکس کے بھی خلاف ہوتی ہیں کہ اس وقت بابر آزم وہ ایک بابر آزم کی ایک ٹیم بنی ہوئی تھی دوسری طرف شاہین آفیدی کی ٹیم بنی ہوئی تھی اور وہ رگبی کھیل رہے تھے تو جب دو آپس میں چار دوست ٹوڑا سا کھیل رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کوئی نک نیم بھی ہوتے ہیں ادرائے مذاق بھی کچھ کا وہ سخت نہیں تھے بلکہ اگر آپ بابر آزم کی باڈی لینگویج دیکھ لیں تو انہوں نے بڑے ہستے بھی بولا تھا اور نہ آزم نے برا مانا نہ بابر نے برا مانا بلکہ اگلی سپرائک آزم نہیں کی تھی تو وہ صورتحال اور وہ منادر ہمارے سامنے ہی تھے مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک ایسی گفتگو ہوتی ہے کہ جہاں پہ چار ٹیم میمبر دوں یا ٹیم میٹس ہوں تو آپس میں ایک ادرائے مذاق باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور چاہے وہ جو کچھ باتیں ہوتی ہیں کہ دلوں میں ایک دورت ہے یا ایک دوسرے ایک سے چھوڑا دور ہیں تو یہ بات تو اس بات کی نفی کر رہی ہوتی ہے کہ کوئی ٹیم میں اس طرح کی کوئی کنڈیشن ہے بلکہ پلیئر اگر ایک دوسرے ایک دوسرے مذاق بھی کر رہے ہیں تو برا نہیں مانا جا رہا اور دوسری ٹیموں کے لے کر تو پریکٹس سیشن میں بھی کافی سختیاں ہوتی ہیں تو یہ ایک مومنٹ تھا یہ ایک پوائنٹ ہوا جس میں اگلے کپتان بابر آدم نے ادراہ مذاق لائٹر موڈ میں آدم خان کو کچھ بولا اور آدم خان نے اس کا برانی بنایا اور سب چیل تھے کوئی ایسی بری بات نہیں تھی بس یہ چار دوسرے جب جہاں پہ جمع ہوتے ہیں یا میمبر جمع ہوتے ہیں کھیل گئے ہوتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کو کچھ نہ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں اور اگر یہ سب نہ کہیں تو پھر تو ظاہر ہے گئیم بلکل ڈرائے ہو جاتی ہے کوئی مستہ نہیں ہے ان کا آپس میں اتحاد ہے مزاق ہے کوئی مستہ نہیں ہے خیزر آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا thank you very much قادر صاحب اور حافظ صاحب آپ دونوں سے بنا چاہوں گی کہ جس طرح انہوں نے بتایا کہ نک نیم مطلب یہ کیسا نک نیم ہے ایک اپتان کے لئے یعنی اس طرح سے بات کرنا فانس بڑھ ہائیرٹیٹ ہوئے ہیں نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے بابر آزم جو کھلاڑیوں کے ساتھ ان کے ساتھ فرینکنس ہے اور بابر آزم کافی حد تک جو ہے وہ لڑکوں کو جو جونئر ہیں ان کو کافی چھوٹے بھائیوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں شداب خان کو بھی ایک دفعہ انٹرنیشنل میچ میں ایک چچ میں کافی سینئر کرکٹر تو ان کے بارے میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ چچا ہے پھر اس کے بعد افتخار احمد کا نام بھی چچا پڑ گیا اسی لئے چھوٹا ڈون ساؤچ شکیل کو کہا بابر آزم نے ان کا نام چھوٹا ڈون پڑ گیا اب آزم خان کو انہیں پیار سے کہا ہے تو اس میں کوئی برا منانے والی بات نہیں ہے ساروں کو کہا ہے افتخار بھی ایزی ہیں ساؤچ شکیل بھی ایزی ہیں شاداب خان بھی ایزی تھے تو اس لئے یہ چلتی رہتی ہیں ٹیم میٹس کو فیملی کی طرح جب تک نہیں رہیں گے تب تک جو ہے وہ اچھی پرفارمنس نہیں آئے گی ان کے انڈریسٹیننگ ڈیویلپ نہیں ہوگی تو وہ اچھی پرفارمنس نہیں دے سکیں گے بابی اچھی چیز ہے اچھا سائن ہے نام نہیں بگاڑنا چاہیے کسی کا بھی لیکن بابر آزم اور آزم خان کی یہ آپ دیکھیں کمفرٹ لیبل کتنا حد تک اچھا ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اتنا فرینگ ہے بلکل صحیح بات ہے حافظ صاحب what is your take on it کیونکہ ابھی دیکھیں جیسے محسن نقفی صاحب نے کہا کہ کسی قسم کی تنقید نہیں ہونی چاہیے definitely بابر نے کسی تنقیدی انداز میں ایسی کوئی بات نہیں کی ہے لیکن یہ ہے کہ جس طرح بابر نے بات کی ہے اسی طرح فانس بھی بات کرتے ہیں تو پھر آزم خان کو اپنا سوشل میڈیا سے تمام تصاویر ویڈیوز ڈیلیٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی پھر تو وہ بھی سب مزاق میں ہی بات کرتے ہیں حافظ صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں حافظ صاحب مجھے لگتا ہے پکوڑے کھانے چلے گئے ہیں بارش ہو رہی ہے باہر میرب سن رہا ہوں آپ کی آواز سن رہا ہوں جی جی حافظ صاحب میں آپ کو سننے ہی پا رہی تھی میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ابھی جس طرح سے گفتگو ہو رہی ہے کہ بابر نے اس طرح سے مطبع کوئی لفظ کہنا نہیں چاہتی ہوں لیکن انہوں نے مخاطب کیا آزم خان کے ساتھ بات کی اور پھر انہوں نے کہا کے سیدھے کھڑے ہو جاؤ تو یہ اس قسم کی جو گفتگو جس طرح بابر آزم کر رہے ہیں اسی طرح اگر فانس کوئی بات کرتے ہیں تو پھر آزم خان نے اپنا تمام سوشل میڈیا سے اپنا ساری ویڈیوز اپنے ویڈیوز جو ہیں یہ بات یہ میرے پاکستان کا پاکستان کا پرابلم یہ ہے پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ ایک تو ہم ہمارے کریکٹرز کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ وہ مطلب ہے کہ وہ ایسی مخلوق ان کو سمجھتے ہیں نہیں نہیں ان کے پاس سے کوئی نہ گزرے ان کے پاس سے کوئی نہ گزرے گاڑی تیز چلی چل دی ہوگی پریشان ہو جائیں گے تیز ہوا چلے گی پریشان ہو جائیں گے ٹھیک ہے باونسر کوئی نہ مارے سپن کوئی نہ کرے پاکستان کے کرکٹر ہے ان کا خیال رکھو یار باونسر نہ مارنا وہ پاکستان کے کرکٹر ہیں ان کو ذرا سپن گین نہ کرنا پاکستان کے کرکٹر ہیں ان کو یہ نہ کہنا یہ ایک نئی نئی نیا طبقہ تیار ہوا ہے پاکستان میں جس کا یہ کام ہے پروفیشنال کرکٹر ہیں ایتھلیٹ ہیں ٹھیک ہے آپ کو اسی کام کے پیسے ملتے ہیں کہ آپ نے ڈانی ہائیس لیول سے نکلنا ہے یہ یہاں پر اس قسم کے پروپوگیٹ کرتے ہیں لوگ ان کو کہ پتہ نہیں کیا کوئی قیامت آگی کوئی طفان آگیا ہے پاکستان میں تو لوگوں پریکٹرز کے گھروں کے اوپر جو ہے وہ پتھراؤں ہوتے رہے ہیں پتھراؤں ہوتے رہے ہیں جب 99 میں پاکستان ٹیم فائنل ہاری تھی جب فائنل ہاری تھی تو انڈے مارے گئے تھے اور کافی اس لیے اس لیے سنیں یہ یہ معمول کی چیزیں ہیں ٹھیک ہے آپ اگر یہ بات نہیں سن سکتے اس قسم کی پریٹسیزم نہیں لے سکتے تو چھوڑ سب ایک ٹکٹ نہ کھیلیں آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ آپ کے اوپر پریٹسیزم ہونا تو آپ کو برا لگتا ہے آپ کو یہ کیوں احساس نہیں ہوتا کہ آپ ایک لاکھ بتیس ہزار لوگوں کے سامنے ہارتے ہیں اور آپ کو ذرا سے احساس اس کا نہیں ہوتا کہ آپ انڈیا کے چلاف آ رہے ہیں آپ کو اس وقت تکلیف نہیں ہوتی حافظ صاحب بابر آزم نے مذہب کیا ہے تو لوگ اتنا مطلب ان کے اوپر بابر آزم پر تنقید کرنے لگے ہیں کہ آپ نے کیوں باڈی شیم کیا آزم خان کو تو یہ ہی تمام لوگوں کا دیکھیں میری بات سنیں میرب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میری بات سنیں یہ پاکستان میں آپ یہاں سے باہر نکلیں ٹھیک ہے یہ روٹین کی چیزیں ہیں یہ روٹین کی چیزیں ہیں یہاں پر اگر میں پتلا ہوں تو میں نوں کہاں گے کانگری پلان قادر صاحب صحت ماند ہے نوں کہاں گے موٹو منو پہ جاندے تھے ٹھیک ہے کوئی سفید رنگ ہے وہ کہاں گے اوہ چٹا یا سارے خاندان جو تو ہی رہے گاں سے چٹا جس کا رنگ تھوڑا سا خراب ہے ٹھیک ہے اس کو اس کے رنگ سے پکارا جائے حافظہ میرب کے بارے میں آپ نے کچھ نہیں کہا یہ زیادتی ہے جس کے جس کے جس کے جس کے بال لمبے ہیں انہوں کہاں گے اوے توں کی کڑیاں مگرے واردہ کھلے نے سارے خاندان نے سرخراس والی بات یاد کرا دیا جو مول راونڈر کو کہی تھی جو ان کی استعمال کرتا ہوگا بابا توں وکڑے پروفیسر بنیاں کس قسم کے آپ لوگوں نے باتیں پگڑ نیاں انہوں یہ کہہ دیتا انہوں وہ کہہ دیتا انہوں وہ کہہ دیتا وہ چھوٹا ہے وہ بٹا ہے اوہ بائی کرگڑ کھیلنے دو بلکل صحیح بات ہے کرگڑ کھیلنے دو اس سے پروفارمنس نہیں ہو رہی سمپل ہے بلکل صحیح بات اگر چکے مار نے لگے رہے گا یہی آزم خان سب کو اچھا لگنا شروع ہو جائے گا ہاں جی اوہ پھر لوگوں نے کہنا ہے بھائی جان جب کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے نا آہ نہیں بلکل صحیح بات لیکن حافظ صاحب آپ کو لگتا ہے کہ بابر کے اس طرح کہنے کی وجہ سے اگر چاہزم خان نے اپنی پیکچر دلیٹ کی ہیں میرہ چھوڑ دیں یہ چیز ہی نہیں ہے بابر نے کہہ دیا کیا وہ پتہ نہیں بند کمروں میں ایک دوسرے کو کیا کہتے ہوں گے ہاں صحیح بات لیں لیکن وہ دیس وائرل ہو گئے میں یہ کہہ رہا ہوں یہ کلچر ہے پاکستان کا ہاں نہیں آپ صحیح کہہ رہا ہوں اندیا پاکستان کا کلچر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اب اصل میں نا اصل میں نا یہ میں کہنا نہیں چاہتا اس طرف جانا نہیں چاہتا وہ وہاں پر کس لیے ہے کرگٹ کھیلنے کے لیے بلکل ان چیزوں میں اس کی کرگٹ کو مت چھپائیں ہاں صحیح بات اس کو پرفارم کرنے دیں سمپتیز کی ضرورت نہیں ہے وہ وہاں پر کرگٹ کھیلنے کے لیے ہے اگر اچھی کرگٹ نہیں کھیلے گا باتیں سنے گا بلکل صحیح بات ہے اچھی کرگٹ کھیلے گا تو باتیں نہیں سنے گا اب یہ جو مہم شروع ہوئی ہے نا یہ ہمدردانہ مہم اس سے گریز کرنا چاہیے اس کو چھے تاریخ کو اور نو تاریخ کو پاکستان کے لیے میچ جیتنا چاہیے جو اس کا کام ہے صحیح بات ہے بلکل صحیح کام ہے کسی کی تذہیق نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ جو چیزیں چل دیں گے نا مجھے ان کی سمجھ آتی ہے کہ یہ کیوں چل دیں گے قادر صاحب مسکر آ رہے ہوں گے میں ان کو دیکھتا ہوں نہیں سکتا ہے ان کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں نہیں بلکل سب کو سمجھ آ رہی ہے بلکل صحیح بات ہے بلکل صحیح بات ہے آپ آؤٹ اوپ دو وی فیور ملی ہے بھائی آپ کو آپ کو فاسٹ ٹریک کیا گیا ہے کیا بات کر رہے ہیں آپ کوئی شک نہیں ہے بلکل صحیح بات ہے حافظ صاحب اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم لوگ بات کریں آئی سی سی کی قادر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جس طرح دیکھیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیسوں کی برسات ہی کر دیئے مطلب اتنا بڑا پرائز اناؤنس کیا بریک کی تھی سب سے پہلے تو پلیز ذرا بتائیے گا کیا ڈیٹیلز ہیں اس سوالے سے 35 کروڑ پیہ بنتی ہے انامی رقم جو تقریبا ہم دیکھیں اس کو ڈالرز میں تو 35 کروڑ پیہ پاکستان ٹیم کو مل جائے پاکستان ٹیم کو ویسے بھی محسن نکوی صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے آپ کو ڈالروں کی برسات کر دیتی ہے اس لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن ای پیل میں آپ دیکھیں دوسری لیگز میں بھی نا آپ پلیئرز کو وہ پرائز منی اٹریکٹ نہیں کرتی اتنی خاص طور پر کیونکہ وہ لیگز میں اتنا پیسہ دیکھ چکے ہیں اتنا پیسہ دیکھ چکے ہیں کہ وہ آپ چیزیں اٹریکٹ نہیں کرتی ہیں اٹریکٹ ان کو اب یہ کرتا ہے کہ کوئی ان کو سوشل میڈیا پر سوپر سٹار بنا رہا ہے یا نہیں بنا رہا ان کو ہیرو مان رہا یا نہیں مان رہا اب یہ ہوتا ہے کہ باہر نکلوں تو بابر آزم کی جگہ وہ میرے نعرے لگ رہے ہیں یا نہیں لگ رہے تو یہ چیزیں ان کو اٹریکٹ کرتی ہیں جو ٹیمز بیچاری امان کی نمیبیا کی زمباوے کی جو چھوٹی ٹیمیں ہیں وہ ورلڈ کپ جیتے ہیں ان کو جو ہے وہ 35 کروڑ روپیا جو ہے ملے اب یہ آئی سی سی نو ڈاوٹ بہت ان کرتا ہے بلین آف ڈالرز ہاں ان کی ان کی شرٹ جو ہے وہ آج میں نے ایک فوٹو دیکھی تھی وہ اس میں انہوں نے وہ کھڑے تھے ساتھ ڈیوڈ وارنر کھڑے تھے اور ڈیوڈ وارنر ان کی شرٹ اس لیے پکڑے تھے کیونکہ وہ یلو کلر کی تھی اور وہ آسٹریلیا کی طرز کی ان کی ایک شرٹ تھی وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اچھا بات صرف ہم لوگ یہ کر رہے ہیں پرائز منی کی تو پرائز منی جو ہے وہ 35 کروڑ روپیا کوئی مائنی نہیں رکھتی ہے آئی سی سی کے لیے حافظ صاحب کو بھی اس چیز کا پتہ ہے کہ آئی سی سی کتنا روپیا چھاپتا ہے اور کتنے ڈالر چھاپتا ہے صرف پروڈکشن رائٹ سے جو بروڈکاسٹ منی ہے جو رائٹس ہیں ان کے کمرشل رائٹس ہیں ان سے وہ بلین آف ڈالر تقریباً کما لیتا ہے بلکل صحیح بات ان کو جو ہے وہ بورٹس کو دیتے ہوئے بھی نہیں تنگ ہوتے ان کو جو ہے وہ پرائز منی تو دو سال کے بعد آپ کو پتہ ہی آتا ہے ورلڈ کپ اور اس کے بعد اس طرح کے ورلڈ کپ میں اگر پینتیس کروڑ روپیا دے دیں تو کچھ بھی نہیں ہے باقی لیگز بھی اتنا اتنا پیسہ تو دے رہی ہیں وہ تو ایک ایک پلیئر پینتیس کروڑ کا بیس بیس کروڑ روپے کا خریدتے ہیں اس لیے اب یہ جو اب مقابلے ہیں یہ میرے حساب سے اتنی زیادہ ٹیمز ہیں اور یہ ابھی کافی حد تک جنگ ایک شروع ہوگی ابھی تو انیشل مرحلہ شروع ہوا ہے ابھی جب جب چار چار میچز ہو جائیں گے تین تین میچز ہو جائیں گے اس کے بعد جو ہے وہ سیچویشن اور پکچر کلیر ہوگی کہ کون کدھر جاتا ہے اور کون پینتیس کروڑ کے نزدیک جاتا ہے اور پینتیس کروڑ کے اٹھاتا ہے بلکل صحیح بات ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ جس طرح سے میں بھی بلکل سکوری دیکھنا چاہتا ہی تھی تو گیارہ آور پر پچپن کا سکور ہو چکا ہے اور تین وکٹ جو ہیں وہ جا چکی ہیں یعنی کہ کوئنٹن ڈیکاوک بیس رنس ستائیس بولز پر بنا کر آؤٹ ہو گئے ہیں جس میں انہوں نے ایک سکس لگایا اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ ابھی آپ دیکھیں کہ سوڑنکا کی بولنگ بھی بہت زبردست ہے کیونکہ ستائیس بولوں پر بیس رنس انہوں نے کیا ہے کوئی بہت یعنی حیران کن بات نہیں ہے ایک بہت ہی معمولی سی بات اگر آپ کل کی ایمیچ کی بات کرتے ہیں ویسٹ انڈیز اور پی این جی تو آپ نے ریزلٹس دیکھیں اچھا آپ میرا پہ ایک چیز دیکھیں کہ یہ جو سکور تھا ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ انڈر ٹین کا انڈر سیون اوورس کا یہ سکور ہے سیونٹی سیونٹ تو لیکن اگر سری لنکا کے بالنگ اور پچھ کی حاصل پر کنڈیشن کو ریڈ کیا جائے تو پھر یہ سری لنکا جو ہے وہ جتنے پہ آؤٹ ہوئے اتنے پہ ٹھیک آؤٹ ہوئے مطلب سیونٹی سیونٹ جو ہے اگر وہ اس پہ آؤٹ ہوئے تو بارہ آؤور ہو چکے ہیں اور ففٹی سیونٹ رنز ہیں صرف ففٹی سیونٹ رنز ہیں بارہ آؤورس میں تو ہماری ٹیم کو یہ کہا جاتا ہے کہ چھے آؤورس میں آپ ساٹھ کریں پچاس کریں پاور پلے کو لوٹیں آپ سیچویشن یہ ہے کہ نیو یورک کی جو پچھ ہے اس میں آپ سیچویشن یہ دیکھ لیں کہ وہ چیز کرتے ہوئے سیونٹی سیونٹ ان کو مشکلات پیش آ رہی ہیں حالانکہ سکور کچھ بھی نہیں ہے انچاس گیندوں پر جو ہے وہ اکیس رنز رہی ہیں تو یہ اگر وکٹس جاتی ہیں یہاں پر تین چار یہاں پر اگر تین وکٹس بھی جاتی ہیں تو ان کو مشکلات آ جائیں گی جیسے کل ویسٹ انڈیز کو آئی ہیں قادر ایک بات آپ سے آر اٹ کرنا چاہوں گی اس کے بعد ایک سوال مجھے عمر سے کرنا ہے جو میرے ذہن میں آرہا ہے بار 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 بہت انٹرسٹنگ سوال ہے لیکن پہلے قادر آپ سے مخاطب بنا چاہوں گی کہ سیکیورٹی اگر بات کی جائے جس طرح سے مطلب میں بھی صبح سے دیکھ رہی تھی فالو اپ کر رہی تھی چیزوں کو تو پتہ چل رہا تھا کہ کھلاڑیوں کے ساتھ اچھی خاصی سیکیورٹی ہے پاکستانی کھلاڑیوں کے ساتھ بھی انڈین کھلاڑیوں کے ساتھ بھی لیکن اس کے بعد وجود وہ جا رہے ہیں جہاں ان کا دل چاہ رہے ہیں وہاں پر جا رہے ہیں ایک ویڈیو روحید شرما کی وائرل ہوئی جس طرح سے ایک فین جس سڈنلی کیم انٹو دی سٹیڈیم اور پھر پولیس نے اس کو روک لیا پھر وہ گیا اس کے بعد اب بیرات کھولی کے ساتھ اتنی سیکیورٹی ہے کہ سلمان خان کے ساتھ اتنی سیکیورٹی نہیں ہوتی ہے مطلب بیرات کھولی آپ دیکھیں کتنا بڑا برانڈ ہے تو یہ سیکیورٹی اتنی زیادہ کھلاڑیوں کے ساتھ ہونا اس حوالے سے کیا بات کریں گے آپ دیکھیں کچھ تریڈز لیگلی ریپورٹ ہوئے تھے آئی سی سی نے بھی اس پہ بیان دیا تھا اور نساؤ جو کاؤنٹی ہے پولیس اس نے بھی خاص طور پر آج جو ہے وہ بیان آیا اور ہم نے اس کو ریپورٹ بھی کیا کہ تمام تر جو نیو یاک کے اطراف میں جو گراؤنڈ ہے نساؤ کاؤنٹی گراؤنڈ جو انٹرنیشنل سٹیڈیم ہے اس میں اس کے اطراف پر تقریباً دس سے بیس ہزار جو پولیس سہلکار ہیں وہ تائنات کی جائیں گے اس میں ہاف جو ہے اس کی تعداد وہ سیول کپڑوں پر ملبوس ہوگی جو اس میں سادہ لباس میں ہوں گے اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کون پولیس والا ہے یا کون نہیں ہے اس کے بعد جو خاص طور پر یہ ایک امپورڈنٹ چیز ہمیں دسکس کرنے کو ملے گی وہ یہ ہے کہ جو پولیس سہلکار ہیں اور جو خاص طور پر ویری ویل ٹرین جو سنائپرز ہیں ان کو سٹیڈیم کے اندر بھی اور باہر بھی تائنات کیا جائے گا مختلف بیلڈنگز پہ تو یہ سیکیورٹی پوائنٹ آف یو سے دیکھیں تھریٹس تو آتے رہتے ہیں تھریٹس تو پاکستان میں بھی نیوزنیٹ کو آئے تھے انڈیا میں بہت آئے تھے ورلڈ کپ کے دوران تو اس لیے اچھی چیز یہ ہے کہ اس کی خاص طور پر اختیار برتنی چاہیے اور جو کہ ناساؤ کونٹی جو پولیس ہے وہ اس کی اختیار برت رہی ہے اور خاص طور پر جو کل ادن تنظیم تھی اس کی طرف سے آئی تھی وہ اب ان کا آپ کے ملک کی سیکیورٹی اور آپ کے ہاتھ میں ہوتی اتنا بڑا ٹورنمنٹ آپ لوگ منز کر رہے ہیں تو اس کے حوالے سے تمام تر انظامات ہو جاتے ہیں آج بھی جو میچ ہو رہا ہے نیو یورک میں اس حوالے سے آج سے امپلیکیبل ہونا تھا یہ والا اپلائے ہونا تھی یہ سیچویشن پولیس کی جانب سے جو ان کی پولیس کی خبر ریلیز ہوئی تھی اور اس کے بعد آئی سی سی نے بھی کہا تھا کہ ہر ٹیم کی سیکیورٹی ان کے ساتھ ان کا فرض ہے ان کے اوپر لاغو ہوتی ہے کہ وہ تمام تر ممالک کی سیکیورٹی جو ہے ان کو ان کے اوپر لاغو کریں اور تمام تر جو نیو یورک ہے ڈیلیس ہے فلوریڈا ہے اس میں مختلف جو سٹیٹس ہیں مختلف جو ان کی پولیس ہے وہ برپور طریقے سے کام کر رہی ہے اور کسی پلیئر یا ٹیم کے لیے خاص طور پر خطرے کی علامت نہیں بننے دے گی کسی بھی چیز کو بلکل صحیح ہے کادر بہت شکریہ آپ کا عمر آپ سے جاننا چاہوں گی جس طرح سے ابھی ہم بات کر رہے تھے ویسٹ انڈیز اور پی این جی کے مچ کیونکہ اس کے مطالق بہت بات ہو رہی ہے گل سے میں دیکھ رہی ہوں ابھی جیسے ہی سرلنکا اور ساؤتھ ایفریکا کا میچ آور ہوگا گفتگو ساری گفتگو کا روح جان جو ہے وہ یہاں ہو جائے گا تو ویسٹ انڈیز اور پی این جی کی اگر بات کی جائے تو آپ کس کھلاڑی کو سب سے زیادہ پریفرنس دیں گے کہ انہوں نے بیسٹ پرفارمنس دی ہے دیکھیں اوورال بڑے ایکسائیٹمنٹ دکھائی ہے پپیوہ نوگینی نے the way they came against the two time winning champion ویسٹ انڈیز اور سٹارٹنگ میں زہری بات اکیل حسین ڈومینیٹ رہے اور پچ جو ہے بہت پلیسد لگی تھی سپن ہو رہی تھی بال سیم ہو رہی تھی بال اور لیکن آپ کو کریڈٹ دینا چاہیے ان حالات میں جس طرح سی سی باؤ کھیلے اچھا میں نے یہاں مجھے کریڈٹ دے رہے ہیں انہوں نے 43 بالز میں 50 کی بلکل صحیح اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کی تیسری 50 ہے اس سال اور ٹوٹل چوٹی اوورال چار دفعہ انہوں نے 50 کی ہے لیکن بسٹ انڈیز کے خلاف 50 کرنا بہت بڑا ہونکے لئے جہاں ہر پلیئر جو ہے وہ چند رنز بنا پر آؤٹ ہوتا جا رہا تھا اسی طرح اسد والا جو ان کے کیپٹن ہے ان لکھی رہے تھے کہ 21 رن پر آؤٹ ہو گئے تو یہ آئی سی سی ایسی پلیئر بھی نومینٹ ہو چکے کہی وار اور میں نے آگے بھی عرص کیا کہ ان کی جو بے گم ہے وہ بھی کرکٹر ہے تو اسی طرح چارلز امیری ان کے پلیئر ہے جو کہ ایمپیک ڈال سکتے بھی ڈالا لی پی اینڈی کی انڈین ٹیم سے بھی کھیلے ہیں پروپر سسٹم سے وہ کھیلے اور ویسٹ انڈیز میں آگے کھیلے ہوئے تو وہ ایکسپریئنس کو یوٹیلائز کیا کر انہوں نے پر جس طرح انڈ پہ آپ کو یاد ہوں ہم بات کر رہے تھے ڈسکس کر رہے تھے دوریگا کے بارے میں جس طرح سے انہوں نے انڈ پہ رنز کیے وہ بہت زبردست تھا اور آپ کل یہی دیکھے کہ کل صبح جو پی اینڈی یوگینڈا اور افغانستان نے کھیلے ہیں اسی گرام میں اور ان کے پاس جو ہے ایک کمینٹ میں پڑھا تھا کہ عمر کے لیے خاص کمینٹ آیا ہے کہ عمر کو کہیں کہ اتنا نہ بولا کریں پورے ہفتے کا اس کی صحت کے علیات سے وہ بول لیتا ہے تو اس کو کہے کہ عمرام سے بولا کرے کھایا پیا کرے تو عمر بھائی اگر آپ نے کچھ کھانا ہو تو آم ہادر ہیں عمر جواب دیجئے بروس کھلا دے جی دل چاہ رہے بڑا کھانے کا کیا کھانے کا دل کریں؟ بروس کا ارے کیا بات ہے جی بروس بچوا دیں جی جہاں پر بھی آپ موجود ہیں سما ٹی وی میں عمر کے لیے سپیشلی بولتے بہت زیادہ ہے کام بہت کرتے ہیں کھانے کا ٹائم اس طرح سے ملتا نہیں ہے تو آپ لوگ ان کی خدمت کیجئے تاکہ وہ عرض اچھا اچھا بولیں تجزیح شیئر کریں اپنا کیونکہ جب آپ اتنا زیادہ بولتے ہیں پوری عمر آپ اپنی جو ڈائٹ آپ کا جو پلان وہ آپ پورا لکھ کے بتا دیں ہم اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تاکہ جو جس چیز کا ماہر ہے وہ عمر کے لیے ضروری ہے نا دیکھیں ہم نے جو ہے عید کے بعد تک ادھر رہنا ہے اثاروں نے مل کے نہیں نہیں تب تک تو حالتیں غیر ہو جائیں گی ضروری ہے بہت زیادہ کھراک اچھی ہو نہیں بہت زیادہ ضروری پورا پورا خیال رکھتے ہیں کڑائیاں کھاتے ہیں اچھا کھاتے پیتے ہیں کھانا دیکھیں کھانے کے لیے انسان جو ہے وہ اتنی میند کرتا ہے کاربونیٹڈ ڈرنک بھی پیتے ہیں اور اس کے بعد پھر شو بھی کرتے ہیں اوپلی وہ گراؤڈ میں بھی کرے گے چلی جی یہ تو اب میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے ہوں کیونکہ صافت ڈرنکس جو ہے وہ چلیں وہ بھی ساتھ ساتھ ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے ہمارے کھلاڑیوں کو حق ہے جو دل کرے ان کا وہ حاصل کریں عمر آپ کا بہت شکریہ قادر آپ کا بہت شکریہ ناظرین جس طرح سے ہم نے اپنی ساری گفتگو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آپ کے ساتھ ہم نے ابھی سیکیورٹی کی انتظامات کے حوالے سے بھی اپڈیٹس آپ کو دی ہیں اور سپیشلی تو سب سے ایمپورٹن بات بات تھی کہ آئی سی تھی کی طرف سے جو پرائز کی جو اناؤسمنٹ تھی وہ قادر نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے عمر نے آپ کے ساتھ تمام کل کے میچ کے حوالے سے بات کی افغانستان اور یوگینڈا کی بات ہم زیادہ ڈیٹیل میں کرنی پائیں میں پس بک بہت کم ہے تو آپ سے ناظرین ملتے ہیں ہم کل کل ہم ڈسکس کریں گے افغانستان یوگینڈا کے میچ کے بارے میں کیا سیچویشن ہوتی ہے کیا ہوتا ہے کس طرح سے دونوں ٹیمز ایک دوسرا کے ساتھ کھیلتی ہیں کونسی ٹیم ڈومینٹ کرتی ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے تو ہمارا ویٹ کیجئے گا آپ کو کل جوائن کرتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ